بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کراچی حیدرہ باسمیت صوبہ سندھ والو ہو جو تیار تیز گردلود ہواوں اور بارش اور سردی کی نیو لہر کے حوالے سے ابھی ابھی بڑی خبر سامنے آ چکی ہے اس وقت کی تازت نی ریپورٹ کے مطابق سندھ کے چند مغربی شمالی اور چند بالائی علاقوں میں ہلکی بارش کا سسلہ جاری ہے مزید آج کے دوران سندھ کے کون کون سے علاقوں میں بارش کے امکان ہے اور آج صوبہ سندھ کے اندر تیز گردلود ہوایں کس ٹائم صوبہ سندھ کا روک کریں گی اور ان ہواوں کی رفتار کتنی ریکارڈ ہو سکتی ہے سندھ کے اندر سردی کی نیو لہر کب سے داخل ہونے کی توقع ہے سندھ کے موسم کی تازت رین ریپورٹ پیش یہ خدمات ہے لیکن ناظرین تازت رین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ سندھ کے موسم کے حوالے سے لمحہ با لمحہ با خبر رہنے کے لیے ہمارے چینل ویدر انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین محکمہ موسمیات اور تمام موسمیاتی مارڈلز کی تازت رین ریپورٹ اور ہماری پیش کوئی کے مطابق ایک بار پھر کراچی سمیت صوبہ سندھ کے موسم میں بڑی تبدیلی ہونے جا رہی ہے کیونکہ اس وقت بھی صوبہ سندھ کے مغربی شمالی اور چند بالائی علاقوں میں کہیں ہلکی اور بعض علاقوں میں ہلکی سے درمیانی بارش کا سسلہ جاری ہے اور بعض صوبہ سندھ کے علاقوں کے اندر بارش برسانے والے بادل موجود ہیں اگر اللہ پاک نے چاہا تو کراچی سمیت مزید صوبہ سندھ کے ستر سے اسی فیصد علاقوں میں آج کے دوران کہیں ہلکی اور چند علاقوں میں ہلکی سے درمیانی بارش کے امکان بن سکتے ہیں اور ناظرین ہمارے مطابق آج شام راہ سے کراچی سمیت صوبہ سندھ کے مختلف علاقوں میں تیزگار دلود ہواوں کے جکھڑ بھی چلنے کا امکان ہے ہواوں کی رفتار کم سے کم چالیس اور زیادہ سے زیادہ پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ ہو سکتی ہیں دھول مٹی سے بچنے کے لیے ماسکہ استعمال کریں اور کل سے ہواوں کی شدت میں کمی آ جائے گی سردی کی نیو لہر بھی سندھ کے اندر 21 سے 22 جنوری کے دوران داخل ہونے کی توقع ہے سردی کی نیو لہر سے سندھ کے تمام علاقوں میں دن کے اوقات میں بھی درجہ حرارت کافی حد تک کم ریکارڈ ہونے کا خدشہ ہے باقی ناظرین سندھ کے موسم کے حوالے سے جیسے جیسے اپ ڈیٹس آتی رہیں گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو